اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر مستجاب حیدر ہم لوگ چپٹر نمبر سیون اوسیلیشنز کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور آج جو آرٹیکل ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہوریزونٹل میس سپرنگ سسٹم جس کے اندر سٹوڈنٹس ہم لوگ دیکھیں گے پروف کریں گے کہ ایک میس سپرنگ سسٹم جو ہوتا ہے اگر اسے ہوریزونٹلی آسیلیٹ کروایا جائے تو وہ سمپل ہارمونک جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسے ریلیٹڈ جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کو ڈرائیو بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی تو سٹوڈنٹس چلیں چلتے ہیں اپنے لائٹ بورڈ کی طرف اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس چلتے ہیں ہوریزونٹل میس سپرنگ سسٹم کی طرف سٹوڈنٹس اس کو ہم لوگوں نے پہلے اپنے پریویس آرٹیکل میں بھی ڈسکس کیا ہے لیکن وہ ایک جنرل ڈسکشن تھی اس کو ہم نے ان ڈیٹیل اس کے اسے ریلیٹڈ فیکٹرز کو اور ٹرمز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز نہیں کیا تھا تو اب سٹوڈنٹس یہاں پہ اس کو ایک کمپلیٹ لانگ کوئسن کی فارم میں ہم لوگ پڑھیں گے سیکھیں گے اور اس میں وہ ساری ٹرمز جو اسوسیئیٹڈ ہیں ان کی فارمولا بھی ڈرائب کریں گے تو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ہوریزونٹل میس سپرنگ سسٹم کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس ایک سپرنگ ہو جس کو ایک فرکشن لیس سرفس کے اوپر پلیس کیا گیا ہو آپ امیجن کریں کہ جو سپرنگ آپ کو فگر نمبر اے میں نظر آ رہا ہے جو سب سے ٹاپ پہ فگر ہے یہ سپرنگ کو ایک ایسے سرفس پہ رکھا گیا ہے جو فرکشن لیس ہے اور اس کے ساتھ ایک میس کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میس کو ہم لوگ سمال ایم کے ساتھ رپریزنٹ کر دیتے ہیں اس وقت سٹوڈنٹس یہ مین پوزیشن کے اوپر موجود ہے یہ اپنے ایکلیبریم سٹیٹ پہ موجود ہے اگر ہم اس پہ کوئی فورس نہیں اگزرٹ کر رہے کچھ نہیں لگا رہے تو یہ بالکل اس وقت ریسٹ کی سٹیٹ میں موجود ہوگا یہ ایکلیبریم کی سٹیٹ میں موجود ہوگا سٹوڈنٹس اگر ہم کچھ اس طرح سے کریں کہ ہم اس پہ ایک فورس اگزرٹ کریں اور وہ فورس لگائیں اس پہ اس ڈائریکشن میں یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمیں ایک فورس لگاتے ہیں جسے ایف کے ساتھ رپریزنٹ کیا جا رہا ہے اب اس کے فورس کے لگانے سے کیا ہوگا جیسے آپ کو یہ فگر بی میں نظر آ رہے ہیں ہم اس کو پل کرتے ہیں اور پل کرتے کرتے اس کو مین پوزیشن سے ڈسٹرب کرتے کرتے ایک پوائنٹ پہ لے آتے ہیں جس پوائنٹ کو ہم لوگوں نے سٹوڈنٹس اے کا نام دیا اور او سے لے کے اے تک اب آپ نے اس کو ڈسپلیس کیا ہے آپ نے اس کو مین پوزیشن سے ڈسٹرب کر کے آ کے لے گیا سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اکارڈنگ ٹو ہکس لاؤ جب آپ اس طرح سے فورس لگاتے ہیں اور اس فورس کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ وہ ڈسپلیسمنٹ کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے فورس کے ساتھ تو سٹوڈنٹس میں یہاں پہ لکھتا ہوں اکارڈنگ ٹو اکارڈنگ ٹو ہکس لاؤ اکارڈنگ ٹو ہکس لاؤ سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ جو فورس یہاں پہ لگ رہی ہے this force is ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ ایکس تو سٹوڈنٹس اگر ہم او سے لے کے اس وقت ہم نے جتنا او سے ڈسپلیس کیا ہے اگر سٹوڈنٹس ہم اس ڈسپلیسمنٹ کو ایکس کے ساتھ ریپریزنٹ کر دیں یہ مین پوزیشن سے اس کی پرنٹ پوزیشن کے درمیان پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے تو سٹوڈنٹس ایف ایس ایکول ایف ایس پرپورشنل ٹو ایکس ہوتا تھا اور پھر اگر ہم پرپورشنلیٹی سائن یہاں پہ ختم کرتے تھے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس آتا تھا ایف ایس ایکول ٹو کے انٹو ایکس اور سٹوڈنٹس یہاں پہ جو کے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ سپرنگس کانسٹنٹ تھا یہ سپرنگ کے مٹیریل پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ ایک پرپورشنلیٹی کانسٹنٹ ہے سٹوڈنٹس یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے یاد رکھی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اپلائیڈ فورس ہے یہ جو فورس یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اپلائیڈ فورس ہے یعنی سٹوڈنٹس یہ فورس ہم نے اپلائی کی ہم نے اپلائی کر کے اس کو ڈسٹرب کیا اس کی مین پوزیشن سے اور یہ آگے ایک ڈسپلیسمنٹ تیہ کر کے چلا گیا لیکن سٹوڈنٹس اب اس کو ڈسٹرب کرنے سے ہوا کیا ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو ڈسٹرب کیا تو بیسیکلی ہم نے اپنے سپرنگ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہم نے سپرنگ کو کھینچا اور کھینچ کے آگے لے گئے تو اس کی وجہ سے ہوا کیا ہوگا اس کی وجہ سے بیسیکلی آپ نے سپرنگ کے اندر الاسٹک پوٹنشل انرجی ڈیویلپ کر دی ہے اور اس انرجی کے ڈیویلپ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب سپرنگ کے پاس ابلیٹی آگئی ہے ورک کروانے کی اب ہمارا سپرنگ ورک کروا سکتا ہے اور جب یہ ورک کروائے گا تو ورک کس ڈریکشن میں کروائے گا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس میس کو ریلیز کرتے ہیں تو ہمارا سپرنگ اس میس کو واپس اس کے مین پوزیشن کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے مین پوزیشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جو اس وقت اے پہ آ چکا تھا ہمارا سپرنگ اسے واپس لے کے جانے کی کوشش کرے گا اس پوائنٹ او کی طرف اور سٹوڈنٹس جو وہ فورس لگائے گا وہ بالکل اتنی ہی فورس ہوگی جتنی فورس ہم نے لگائی تھی اس کو ڈسپلیس کرنے کے لئے لیکن وہ جو فورس ہوگی اب اس کی ڈائریکشن مین پوزیشن کی طرف ہوگی تو سٹوڈنٹس وہ جو فورس ہے ہم اس فورس کو نام دیتے ہیں ریسٹورنگ فورس کا اور اس ریسٹورنگ فورس کو سٹوڈنٹس ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں ف آر کے ساتھ اور وہ کس کے ایکوال ہوتی ہے وہ ایکوال ہوتی ہے مائنس ک ایکس کے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ف آر یہ ریسٹورنگ فورس بالکل اتنی ہی جتنی ہماری اپلائیڈ فورس تھی اور یہ جو نیگیٹیو کا سائن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ نیگیٹیو کا سائن ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ اس فورس کی ڈائریکشن ہماری اپلائیڈ فورس کی ڈائریکشن سے exactly opposite تھی جو اسے واپس لے کے جا رہا تھا تو سٹوڈنٹس اگر ہم اسے نام دے دیں equation number one کا تو سٹوڈنٹس اب جب یہ واپس لے کے جا رہا ہے تو ایک question یہ اٹھتا ہے کیا یہ فورس اسے uniform velocity سے واپس لے کے جا رہی ہوگی یا کوئی acceleration ہوگا جس acceleration سے اسے واپس لے کے جا رہی ہوگی تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جب فورس اپلائی ہوتی ہے تو اس سے acceleration ہوتا ہے ہمارا جو object ہے ہمارا یہ جو mass ہے یہ اپنی mean position کی طرف واپس جائے گا accelerate کرتا ہوا یہ فورس اس میں acceleration produce کر آ رہی ہوگی اور سٹوڈنٹس اگر ہمیں اس acceleration کو دیکھنا ہے کہ وہ acceleration کتنا ہے تو سٹوڈنٹس ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیوٹن کا second law of motion جو ہے وہ فورس کو acceleration کے ساتھ relate کرتا ہے تو اس case میں ہمارے پاس جو نیوٹن کا second law of motion ہے ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ f is equal to m a آ جاتا ہے اور سٹوڈنٹس اسے میں نام دے دیں تو equation number two کا تو اگر ہم لوگ بات کریں اس restoring force اور یہ acceleration والی فورس یہ تو basically ایک ہی force ہے سٹوڈنٹس یہ restoring force ہی تو ہے جو acceleration produce کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری f r اور f equal ہے from equation number one and equation number two سٹوڈنٹس equation number one اور equation number two سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں forces equal ہیں کیونکہ restoring force basically یہ نیوٹن کی force ہے جو acceleration produce کر آ رہی ہے تو ہم لوگ ان دونوں کو equate کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا f r اور f یہ دونوں آپس میں ایک ہی force کے دو نام ہیں تو ہم سٹوڈنٹس اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ f r کی جگہ ہم لوگوں نے لکھ دیا minus k x اور اس f کی جگہ پہ سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے لکھ دیا m a اور اس کو اگر تھوڑا سا ہم لوگ rearrange کرتے ہیں تو اس rearrange کرنے سے ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس دیکھئے گا میں اس کی acceleration کو left hand side پہ لکھ رہا ہوں اور سٹوڈنٹس ساتھ میں میں کیا کرتا ہوں دیکھئے گا minus k اور یہ جو m acceleration کے ساتھ multiply ہو رہا تھا ہم اس کو نیچے لے جاتے ہیں divide ہو جائے گا اور ساتھ میں بچ جائے گا ہمارے پاس x تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جائے گا a is equal to minus k over m into x اور سٹوڈنٹس یہ تو ایک relation بن گیا جس کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آیا a is equal to minus k over m سٹوڈنٹس ہی جو minus k over m ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو k اس میں spring constant اور mass اس کے اندر ہمارا mass تو change نہیں ہو رہا تو mass کے change نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ mass بھی constant ہے تو یہ دونوں چیزیں کیا ہو گئی دونوں چیزیں constant ہو گئی اور ساتھ میں ہمارے پاس آ گیا x تو سٹوڈنٹس ہم لوگ کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ a is equal to constant اور ساتھ میں minus x تو سٹوڈنٹس اگر constant اور equal کے sign کو ہم لوگ یہاں سے ختم کریں تو ہمارے پاس proportionality کا sign آ جاتا ہے تو a is proportional to minus x تو سٹوڈنٹس یہاں سے ہمیں کیا بتا چلا کہ ہمارا جو acceleration ہے that is directly proportional to displacement ہمارا acceleration displacement کے ساتھ direct relation رکھتا ہے اور negative کا sign indicate کر رہا ہے کہ ہمارا acceleration mean position کی طرف ہے کیونکہ displacement mean position سے extreme position کی طرف ہوتا ہے تو اگر negative کا sign آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا acceleration اسے opposite direction میں ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ یاد کریں تو ہم نے یہی تو سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی motion ہمارے پاس آ جائے جس میں oscillation کا acceleration displacement کے ساتھ direct relation رکھتا ہو اور acceleration mean position کی طرف ہو تو ہم اسے simple harmonic motion کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پہ جو horizontal mass spring system ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ execute کر رہا ہے کیا execute کر رہا ہے simple harmonic motion execute کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس یہ relation ہے جب ہم اس question کو لکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ derive کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا ایک horizontal mass spring system جو اس case میں نظر آ رہا ہے وہ simple harmonic motion execute کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں اب اگر یہ relation دیکھیں جو ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھا تھا ہم اسے نام دے دیتے ہیں equation number 3 کا اور سٹوڈنٹس اس equation number 3 کو ہم further solve کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے important relation کی طرف لے کے جانے کے لئے سٹوڈنٹس یہ تو ہم نے proof کر لیا کہ ہمارا horizontal mass spring system جو ہے وہ simple harmonic motion execute کر رہا ہے لیکن سٹوڈنٹس ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ جب کوئی بھی object simple harmonic motion execute کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے acceleration کی ایک general equation بھی تھی وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھتا ہوں سٹوڈنٹس یہ ہم لوگ پہلے سے proof کر چکے ہیں اپنے previous articles میں بھی کہ ہم نے پڑا ہے we know that we know that for simple harmonic motion کہ اگر ہمارے پاس سٹوڈنٹس simple harmonic motion ہو رہا ہو تو اس simple harmonic motion کے لیے ہمارے پاس جو acceleration ہوتا ہے a وہ equal ہوتا ہے minus omega square into x سٹوڈنٹس یہ وہ general equation تھی جو کسی بھی simple harmonic motion execute کرتے ہوئے object کے acceleration اور displacement کا relation شو کرتی تھی تو سٹوڈنٹس اس کو use کرتے ہوئے ہم ایک term find out کریں گے یہاں پہ اور اس کا expression بنائیں گے جو term یہاں پہ لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے angular frequency سٹوڈنٹس یہ ہمارا پہلا پہلا فیکٹر ہوگا جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں angular frequency تو سٹوڈنٹس angular frequency یعنی جسے ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں اومیگا کے ساتھ وہ ہم کیسے find out کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں بڑا سان طریقے سٹوڈنٹس کی جو ہم لوگوں نے general equation لکھی اس equation کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں equation number 4 کا اور پھر اگر ہم equation number 3 اور 4 کا comparison کرتے ہیں comparing comparing equation number 3 and equation number 4 تو سٹوڈنٹس اگر ان کا comparison کریں اور یہ دونوں آپ کے سامنے میں دوبارہ سے یہاں پہ لکھ کے دکھاؤں تو سٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے فارم بن رہی ہے a is equal to minus omega square into x اور سٹوڈنٹس یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے a is equal to minus k over m into x اور سٹوڈنٹس اگر ان دونوں کو relate کر کے دیکھیں جہاں پہ اوپر والی equation میں acceleration لکھا ہے نیچے بھی acceleration لکھا ہوا ہے جہاں پہ اوپر والی equation میں displacement لکھا ہوا ہے نیچے بھی displacement لکھا ہوا ہے اور minus کا sign بھی correspond کر تو اگر ان corresponding elements کو دیکھیں سٹوڈنٹس تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں ان دونوں کے comparison سے کہ کیونکہ ساری دونوں equations ایک دوسرے کو ہی represent کر رہی ہیں تو اس میں سٹوڈنٹس ہم لوگ پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو omega square ہے یہ equal ہوگا k divided by m تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک relation آگیا ہے اگر ہم یہاں سے angular frequency یعنی omega کو find out کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ omega کو کچھ اس طرح سے find out کر سکتے ہیں omega is equal to k divided by m اور سٹوڈنٹس ہم لوگ اس کا square root لے لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس relation آگیا بہت important relation کہ ہم لوگ ایک ایسے mass spring system کو جو simple harmonic motion execute کر رہا ہے اگر ہم اس کی angular frequency کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس expression سے calculate کر سکتے ہیں اور دیکھئے گا یہ جو angular frequency ہے یہ constant رہتی ہے یہ بدلتی نہیں ہے کیوں نہیں بدلتی دیکھئے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس spring constant ہے اور نیچے mass لکھا ہوا ہے یہ دونوں constants ہیں ہم نے پہلے بھی discuss کیا spring constant بھی constant ہے mass بھی constant ہے ان کا square root لیں گے تو answer بھی کیا آئے گا constant تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس simple harmonic motion execute کرتے ہوئے mass کی جو angular frequency ہے students وہ constant رہنے والی ہے وہ نہیں بدلنے والی angular frequency constant ہے باقی displacement velocities اس کے accordingly change ہوتی جائیں گی تو students یہ تو تھی ہمارے پاس angular frequency اس کے بعد جو important چیز ہے اس کے expressions میں جب ہم angular frequency calculate کر چکے تو پھر ہم further quantities کو calculate کر سکتے ہیں اور ان quantities میں جس کو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ discuss کرنے جا رہے ہیں students وہ ہے time period students time period کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی object simple harmonic motion execute کر رہا ہوتا ہے تو اس execution کے دوران وہ اپنی ایک vibration کو complete کرنے کے لیے جو time لیتا ہے اس time کو ہم لوگ time period کا نام دیتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی ہم نے mass کو displace کیا اور اس کو point a تک لے آئے تھے اور جب ہم نے اسے release کیا تو یہ واپس جائے گا o تک اور پھر o سے واپس جائے گا a prime تک اور پھر واپس o پہ آئے گا اور پھر a تک آئے گا اور جب یہ اس طرح سے horizontal direction میں oscillate کر رہا ہوگا تو جتنا time اس کو a سے o پھر a prime اور واپس o اور پھر a تک آنے میں لگے گا ہم اس time کو time period کا نام دیتے تھے یہ وہ time تھا جو ایک vibration کو complete کرنے کے لیے required ہوتا ہے تو students ہم یہ calculate کیسے کر سکتے ہیں اس طرح کے ایک horizontal mass spring system کے لیے تو وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم chapter number five میں چلتے ہیں اور ایک relation کو ذرا آپ کے سامنے دوبارہ سے describe کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اگر آپ displacement کی بات کریں تو displacement s is equal to v into t کی equal ہوتا ہے students یہ تو بڑا سمپل سا relation تھا جو ہم چھوٹی classes میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو chapter number five میں relate کر کے دیکھا تھا angular motion کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس angular frequency آ رہی ہے تو ہم اس کو angular motion کے ساتھ جب relate کرتے تھے تو کیسے کیا تھا اس کی جو angular form تھی یہاں پہ جو s آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہے یہ distance کو represent کر دے اور angular motion کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو displacement کے ساتھ replace کرتے ہیں angular displacement کے ساتھ اور angular displacement کو represent کیا جاتا ہے theta کے ساتھ تو students s کی جگہ جو ہمارے پاس value آتی ہے وہ ہوتی ہے theta اور students جو v لکھا ہوئے آپ کے پاس یہ linear velocity ہے average speed ہے اور students اس کی جو representative form ہوتی ہے angular motion کے اندر تو students وہ ہوتی ہے angular velocity یا جسے ہم omega کہتے ہیں اور اس case میں ہم اسے نام دیتے ہیں angular frequency کا اور students time وہ تو بالکل اسی طرح سے لکھا رہے گا time linear اور angular motion دونوں میں equal ہوتا ہے تو theta is equal to omega t students یہ ہم لوگوں نے ایک equation جو تھی یہ drive کی تھی ہم لوگوں نے chapter number 5 کے اندر جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ رہا ہوں students اگر اسی equation کو تھوڑا سا rearrange کریں کس طرح سے rearrange کریں میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو omega ہے یہ time period کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اسے نیچے لے آئیں تو یہ theta کے ساتھ divide ہو جائے گا تو ہماری جو equation ہے وہ کچھ rearrange ہو کے یہ والی form میں آ جائے گی t is equal to theta divided by omega students یہ کچھ اس طرح کا relation ہمارے پاس بن جائے گا اب یہ جو relation ہے یہ کسی بھی time کے لئے آ رہا ہے students اگر ہم لوگ بات کریں time period کی تو time period کیا ہوتا ہے time period تو وہ time ہوتا ہے جس time کے دوران ایک vibration complete ہو جاتی ہے اب چونکہ ہم angular frequency کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنی uniform circular motion کو relate کرتے ہیں اپنی simple harmonic motion execute کرتے ہوئے کسی بھی particle کے ساتھ تو اس case میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو theta ہے ہمیں یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کو in terms of angle بھی لے سکتے ہیں تو جب ایک vibration complete ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر اسے circular motion کے ساتھ compare کیا جائے تو اس time کے اندر ایک vibration کا complete ہونا 360 degrees angle کے complete ہونے کے برابر ہوتا ہے یا 2 pi radian angle کے complete ہونے کے برابر ہوتا ہے تو students پھر یہاں پہ جو theta ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اس theta کو 2 pi کے ساتھ place کر سکتے ہیں اگر ہم time period کی بات کر رہے ہوں complete rotation کی بات کر رہے ہوں تو students for one complete rotation for one complete rotation اگر ایک complete rotation کی بات کریں تو students دیکھئے گا میں اس expression کو تھوڑا سا بدلنے جا رہا ہوں اس میں جو t ہمارے پاس لکھا ہوا ہے students اب اس کو میں small t نہیں لکھوں گا بلکہ میں اسے capital t لکھتوں گا کیونکہ اب یہ t time period بن گیا ہے ایک vibration complete ہو گئی ہے اور students جو theta ہمارے پاس لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ angle ہے اور جب ایک vibration complete ہو جو angle cover کیا ہے ہم لوگ جانتے ہیں وہ برابر ہو جائے گا 2 pi کے تو اس کی جگہ ہم لوگ لکھتے ہیں گے 2 pi اور students جو denominator میں ہمارے پاس لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اسی طرح سے لکھا رہنے دیں گے جو کہ omega ہے اب students اگر آپ نے time period calculate کرنا ہو تو ہم اس expression کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ 2 pi تو ویسے ہی constant ہے جو omega ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ بھی ہمارے پاس constant ہے اور students اس constant کی value تو ہم لوگ angular frequency کی heading کے اندر پہلے سے calculate کر چکے ہیں تو students اگر ہم اسے نام دے دیں یہاں پہ equation number 5 کا تو equation number 5 سے یہ value ہم لوگ اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو substitute کر دیتے ہیں تو students ہمارے پاس جو یہ equation ہے وہ rearrange ہو جائے گی اور یہ کچھ اس form میں آ جائے گی time period t is equal to 2 pi divided by omega اور omega کی value ہے students ہمارے پاس square root of k divided by m تو students اس کو تھوڑا سا rearrange کر سکتے ہیں کیسے rearrange کریں گے اگر ہم اس کو denominator سے اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کی جو fraction ہے وہ reverse ہو جائے گی تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں students 2 pi square root of m divided by k تو students یہ ہمارے سامنے relation آ گیا time period کا یعنی students اگر ہم لوگ time period calculate کرنا چاہتے ہیں اس horizontal mass of thing system کا تو یہ expression ہے اور یہ expression ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا جو time period ہے یہ basically depend کس پہ کرتا ہے یہ mass پہ depend کرتا ہے یہاں پہ جو students ہم لوگوں نے mass attach کیا ہوا تھا horizontal mass spring system سے یہ اس پہ depend کرے گا کہ mass اگر زیادہ ہوگا تو ہمارا time period بھی زیادہ ہو جائے گا اور mass اگر کم ہو جاتا ہے تو ہمارا time period بھی کم ہو جائے گا اگر ہم اپنے spring کے spring constant کو constant ہی رہنے دیتے ہیں یعنی اگر ایک ہی spring موجود ہوگا تو وہ تو spring constant ہی رہے گا تو یہ ہے students ہمارا time period تو students ہم لوگوں نے دیکھا کہ angular frequency کا expression کیا ہے وہ ہم لوگوں نے drive کر لیا میں نے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے لکھتیا omega is equal to square root of k over m اور students پھر اس کو use کرتے ہوئے ہم لوگوں نے time period بھی calculate کیا وہ time period بھی آپ کے سامنے لکھتیا ہے t is equal to 2 pi square root of m over k students آگے چلتے ہیں اور اس سے associated next term کو discuss کرتے ہیں جو term ہے student ہمارے پاس frequency پہلے تو students ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ frequency کسے کہتے ہیں تو ہم لوگ اس کو پہلے سیکھ چکے ہیں صرف review کے لیے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں frequency کیا ہوتی ہے students یہ وہ time ہوتا ہے جس time میں oscillate کرتا ہوا object اپنے oscillations کو ایک سیکنڈ میں complete کرتا ہے یعنی کہ number of oscillations per unit time ایک سیکنڈ کے اندر کتنی oscillations ہمارا کوئی بھی oscillate کرتا ہوا object cover کرے گا ہم اسے کہیں گے frequency اور frequency students یہ basically reciprocal ہوتا ہے ہمارے time period کا یعنی basic relation جو ہم لوگوں کو پتا ہے frequency اور time period کے درمیان کچھ اس طرح سے ہوتا ہے frequency کو students ہم لوگ small f کے ساتھ represent کرتے ہیں اور students یہ equal ہوتا ہے one over time period کے تو students ہمیں time period کا expression تو پہلے سے پتا ہے ہم اسے find out کر چکے ہیں تو اگر اس time period کی جگہ اس کی value substitute کرتے ہیں تو ہمارے پاس frequency کچھ اس form میں آتی ہے one divided by two pi square root of ہمارے پاس m over k آ جاتا ہے اور students اگر ہم اسے تھوڑا سا solve کر کے rearrange کر کے لکھتے ہیں تو students یہ ہمارے پاس کچھ اس form میں آ جائے گا f is equal to one over two pi square root of اب جب students یہ نیچے سے denominator سے numerator کی طرف move کرے گا تو یہ اس کا بھی reciprocal آ جائے گا k جو denominator میں تھا وہ numerator میں چلا جائے گا m جو numerator میں تھا وہ denominator میں چلا جائے گا تو students یہ ہمارے پاس relation آ جائے گا frequency کا ہم اس کو use کرتے ہوئے frequency calculate کر سکتے ہیں تو students تین terms ہم لوگوں نے calculate کر لی ہم لوگوں نے angular frequency دیکھ لی time period دیکھ لیا اور frequency دیکھ لیا اب students آگے چلتے ہیں اور next term جو ہے اس کے لیے expression drive کرتے ہیں اور وہ next term ہے students ہمارے پاس displacement ڈسپلیسمنٹ کو بھی ہم اسی طرح سے بڑی آسانی سے calculate کر سکتے ہیں in terms of angular frequency ہم نے students displacement کا expression ڈرائیو کیا تھا displacement ہمارے پاس equal ہوتی ہے x is equal to x not sin of angle theta اور students ہمیں پتا ہے یہ جو theta یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم اس کو omega t کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں تو x is equal to x not sin theta کی جگہ students ہم لوگ لکھ دیتے ہیں omega t ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ theta omega t کی equal کیسے آ رہا ہے اور students اگر اسی میں یہ جو omega t ہمارے پاس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم اس omega کی value substitute کر دیں تو ہمارے پاس students یہ relation کچھ اس form میں آ جائے گا x is equal to x not sin اور students یہ جو omega لکھا ہوا ہے ہم اس کی جگہ اس کی value لگاتے ہیں جو کہ ہے square root of k divided by m اور students ساتھ میں جو t ہے ہم اسے اسی طرح سے لکھا رہنے دیتے ہیں تو students یہ ہمارے پاس اس horizontal mass spring system کے mass کی displacement کا relation آ گیا کہ ہم کسی بھی جگہ پہ موجود اگر displacement کو find out کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور students اس میں دیکھیں important چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے with respect to time بتائے گا یعنی ہم time اگر یہاں پہ in terms of time period لے لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اتنے percent of time period کے وقت ہمارا displacement کیا تھا تو students یہ ہمارے پاس relation آ گیا displacement کا اب آگے چلتے ہیں اور ایک اور important relation find out کرتے ہیں اور وہ relation ہے students instantaneous velocity کا instantaneous velocity سٹوینٹس کیا ہوتی ہے instantaneous velocity ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ جب یہ ہمارا oscillate کرتا ہوا mass اپنی oscillation کرتا ہے تو اس کی جو velocity ہے وہ constant نہیں رہتی کیونکہ یہ accelerate کر رہا ہے اور accelerate کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ velocity میں ہر وقت کوئی نہ کوئی change آ رہا ہے تو different positions پہ جو اس کی velocity ہے وہ different ہوتی ہے velocity بدلتی رہتی ہے کبھی velocity کم ہو رہی ہے کبھی velocity زیادہ ہو رہی ہے تو اگر کسی بھی خاص instant of time پہ آپ نے velocity کو میر کرنا ہو تو اس instant of time پہ میر کی گئی velocity ہمارے پاس instantaneous velocity کہلاتی ہے تو students ہمیں یہاں پہ calculate کرنا ہے اس instantaneous velocity کا ہی expression کیسے کر سکتے ہیں general expression تو students ہم لوگ پہلے سے calculate کر چکے ہیں ہم نے سیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس instantaneous velocity ہے جسے ہم small v کے ساتھ represent کرتے ہیں students یہ equal ہوتی ہے omega times square root of x not square minus x square students یہاں پہ جو آپ کو x not لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ amplitude ہے یہ maximum displacement ہے اور جو x لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وہ displacement ہے جس جگہ پہ ہم اس کی velocity اس وقت دیکھنے جا رہے ہیں instantaneous velocity تو students جو کام ہم پیچھے والے سارے expressions کے لیے کرتے آ رہے ہیں وہی کام ہم اس کے لیے بھی کریں گے یعنی omega کی value جو ہم لوگ پہلے سے calculate کر چکے ہیں وہ value یہاں پہ substitute کر دیں گے تو students ہمارے پاس کچھ ایسے relation بنے گا v is equal to جو omega لکھا ہو ہے اس کی جگہ ہم لوگ لکھیں گے square root of k divided by m اور students جو آگے expression لکھا ہو ہے اس کو اسی طرح سے لکھا رہنے دیں گے x not square minus x square students اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے ایک different form کے اندر بھی لے کریں گے جیسے کہ ہماری بک میں کیا گیا ہم اس کو لکھتے ہیں v is equal to square root of k divided by m اور students ہی جو آگے لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر اس expression کو بھی میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کروں میں کہتا ہوں کہ جو x not square یہاں پہ لکھا ہو ہے students میں یہ common لینا چاہتا ہوں اگر x not square یہاں سے common لینا ہے تو ہمارے پاس جو x square آگے لکھا ہے اس میں تو x not square ہے ہی نہیں پھر common کیسے لے سکتے ہیں تو students ہم کچھ ایسے کرتے ہیں کہ x not square کو لکھا رہنے دیتے ہیں اور یہ جو x square یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسے ہم multiply کر دیتے ہیں x not square کے ساتھ اور ساتھ میں اسے divide بھی کر دیتے ہیں تو students اب دیکھیں آپ کے پاس دونوں expressions میں x not square آ گیا جسے ہم common لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو velocity یہاں پہ آتی ہے وہ students کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے k divided by m اور پھر students اگر x not square ہم لوگ common لیں تو x not square common لینے پہ ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے one minus x not square باہر چلا گیا تو x square divided by x not square اور یہ دیکھتے ہیں students ہمارے پاس اس کا square root آ گیا اور students یہ x not square کے اوپر square بھی ہے square root بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اسے باہر لکھ سکتے ہیں اور square root of k over m اور یہ چونکہ دونوں square roots میں ہیں تو ہم ان دونوں کو اکٹھا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس relation کچھ ایسے بنے گا v is equal to x not square root of k divided by m into one minus x square over x not square تو students یہ تھا ہمارے پاس basic relation جو ہم لوگوں نے find out کر لیا instantaneous velocity کا تو students اس طرح سے ہم لوگ instantaneous velocity calculate کر سکتے ہیں لیکن students یہ بہت important expression ہے کیونکہ اس expression کو ہم لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ use ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اگر different positions پہ یہاں پہ move کرتے ہوئے mass spring system کی instantaneous velocity calculate کرنی ہو تو ہم کر سکتے ہیں کیسے let's suppose students ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا object mean position پہ گیا تو اس کی velocity کیا تھی ہم وہ calculate کر کے دیکھیں تو students ہم لوگ کر سکتے ہیں at at mean position students ہمیں پتا ہے کہ mean position وہ position ہوتی ہے جس وقت ہمارا displacement zero ہوتا ہے تو students اگر ہمارا object یہ mass جو ہے move کرتے ہوئے mean position پہ آیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس وقت اس کا displacement zero ہو گیا ہوگا تو ہم لوگ mean position کے لیے x کی value zero لے سکتے ہیں کیونکہ displacement zero ہے تو یہ جو equation ہمیں اوپر نظر آ رہی ہے students اگر اس میں x کی جگہ پہ ہم لوگ zero لگاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی velocity آتی ہے v اور اس کے subscribe میں ہم zero لکھ دیتے ہیں یا o لکھ دیتے ہیں جو اس کی mean position کو represent کر رہے ہیں تو v not students ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا x not اور students ہم اپنے expression کے اندر اس کی value جب substitute کرتے ہیں تو k over m into one minus x کی جگہ ہم لوگوں نے zero لگا دیا یہ zero کا square آ جائے گا نیچے x not کا square آ جائے گا تو students کچھ اس طرح کا relation بن جائے گا اور zero جب x not سے divide ہوگا تو ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس zero ہی آ جائے گا تو x not is equal to square root of k over m m تو students ہمارے پاس یہ ایک relation آ جائے گا یہ relation students جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت important relation ہے کیوں students اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو factor eliminate ہوا ہے ہمارے expression میں سے وہ یہ والا factor ہے اور یہ factor جو تھا یہ minus ہو رہا تھا اب minus ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ value کو decrease کر رہا تھا جو ہماری velocity کی value تھی یہ minus ہونے کی وجہ سے اس value کو decrease کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے اگر یہ factor ہی eliminate ہو گیا تو ہماری value decrease نہیں ہو رہی ہوگی تو students یہ وہ maximum velocity ہے جو ہمارا object attain کرتا ہے اپنی simple harmonic motion کے لیے کہ دوران تو students ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ at mean position the instantaneous velocity gives maximum answer تو students یہاں پہ ہماری جو velocity ہے وہ maximum ہونے جا رہی ہے velocity maximum ہوتی ہے تو students اگر اسی چیز کو ہم لوگ آگے دیکھیں اور ہم اپنی velocity calculate کرنا چاہیں at extreme position تو students ہم لوگ جانتے ہیں کہ extreme position کی جب ہم بات کرتے ہیں تو extreme position پہ ہمارا جو displacement ہے وہ amplitude کے برابر ہوتا ہے وہ amplitude میں convert ہو چکا ہوتا ہے تو students at extreme position ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا x جو ہے وہ x not کے برابر آ جاتا ہے تو students پھر وہی کام کرتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے یہاں پہ value x is equal to x not کیا ہے اسے بھی ہم لوگ substitute کرتے ہیں اپنی اس equation میں اور ہم یہاں پہ بھی velocity calculate کر کے دیکھتے ہیں تو students ہی کچھ اس طرح سے relation ہمارے پاس آئے گا کہ v is equal to x not اور students square root کے اندر جو ہمارے پاس لکھا وہاں نظر آ رہا ہے k divided by m اور اس کے بعد ہے one minus students اب x جو ہے وہ x not کے equal ہے تو یہاں پہ جو ہمیں x square لکھا وہ نظر آ رہا ہے ہم اس کی جگہ پہ لکھ دیں گے x not تو یہ x not square divided by x not square آ جائے گا students x not square divided by x not square تو یہ تو one ہوتا ہے جب دو similar quantities numerator اور denominator میں آ جائیں تو ان کو divide کر کے ہمیں one ملتا ہے تو k over m into one minus one تو اس طرح کا relation آ جائے گا اور students one minus one کیا ہوتا ہے zero تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسا relation آ گیا k over m into zero تو students جب zero multiply ہوگا تو یہ تو ہمارے پورے فیکٹر کو zero کر دے گا تو students یہاں پہ ہمارے پاس جو velocity کی value آئے گی وہ velocity کی value students ہمارے پاس zero کے equal آ گئے تو students یہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری instantaneous velocity at extreme position zero ہوتی ہے اور یہ جو zero ہے ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری velocity ہمیں minimum value دے رہی ہے تو physically بھی students ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا mass spring system oscillate کر رہا ہے ان دو points کے درمیان جو a اور a prime ہیں تو جب ہم اسے release کرتے ہیں تو وہ a سے move کرتے کرتے جب o کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی speed بڑھتے 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 maximum ہو گئی ہوگی اور پھر وہ جب وہاں سے move کرتے وہ آگے کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی speed کام ہونی ہے کیونکہ اب acceleration کی direction جو ہے وہ mean position کی طرف ہے وہ deceleration ہے basically تو وہ move کرتے کرتے جب وہ a prime ٹک پہنچے گا تو اس جگہ پہ وہ ایک instance کے لیے رکے گا اور پھر وہ واپس mean position کی طرف travel کرنا شروع کرے گا تو جب وہ ایک instance کے لیے رکتا ہے تو اس وقت اس کی velocity zero ہو جاتی ہے تو ہر extreme position پہ ہماری velocity کی value جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ zero ہو جاتی ہے تو students یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ velocity کی maximum value ہمیں mean position پہ مل رہی ہے اور اس کی minimum value ہمیں extreme position پہ مل رہی ہے جو کہ zero ہوتی ہے لیکن students ایک اور بہت important relation ہے جو ہم یہی سے drive کر کے اس کو use کرنے جا رہے ہیں اور وہ کہاں سے کریں گے یہاں پہ دو equations لکھی ہیں جن کو میں number دیتا ہوں let's suppose students یہاں پہ یہ equation ہے اسے equation a کہہ دیتے ہیں اور ایک equation یہ آپ کو نظر آرہی جسے equation b کہہ دیتے ہیں students ان دونوں equations کو دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں ملتی جلتی سی نظر آرہی ہیں students اگر میں آپ سے کہوں کہ equation a کو کچھ rearrange کریں from from equation number a equation a اس کو rearrange کر کے ہم کچھ ایسے لکھ سکتے ہیں students دیکھئے گا v is equal to x not اور students یہ جو square root of k over m تھا میں نے اس کو الگ کر کے لکھ لیا اور پھر اس کے ساتھ جو square root of one minus x square over x not square تھا اسے students میں نے الگ کر کے لکھ لیا اب اس کا advantage کیا ہوگا students اگر آپ اس کے یہ شروع والے حصے کو دیکھیں جس کو میں یہاں پہ آپ کو highlight کر کے دکھا رہا ہوں students کیا یہ equation b نہیں ہے یہ تو exactly ہمارے پاس equation b ہے تو ہم اس کی value equation b سے substitute کر سکتے ہیں ٹھیک ہے from equation b ہم اگر اسے دیکھیں تو ہماری equation بدلے گی اور وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گی یہ v لکھا ہوئے students اور یہ جو highlighted part ہے یہ سارے کا سارا v not کے equal ہے تو students v is equal to v not اور آگے والا حصہ بالکل ایسے لکھا رہنے دیں گے one minus x square divided by x not square تو students یہ ہمارے پاس ایک relation بن گیا جو relation relate کر رہا ہے instantaneous velocity کو maximum velocity کے ساتھ بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہمارا یہ displacement کا relation تھا جس میں x is equal to x not sine of angle theta تھا بلکل اسی طرح سے v is equal to v not into square root of one minus x square over x not square آ گیا تو students یہ تھی ساری terminologies جو a horizontal mass spring system کے ساتھ relate کرتی ہیں students ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے horizontal mass spring system کے case میں ہم different quantities کو calculate کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ mcqs کو discuss کرتے ہیں کیونکہ اس article میں بہت سارے mcqs ہیں جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو students یہ پہلا mcq آپ کے سامنے لکھا ہے ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں a time period of an oscillating mass spring system is 10 second ایک oscillating mass spring system کا جو time period ہے وہ 10 second ہے if mass attached to the spring is doubled ہم نے جو spring کے ساتھ mass attached کیا ہو ہے اسے اگر double کر دیں تو time period پہ کیا effect ہوگا تو students جو basic questions پوچھے جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ mass کو change کرنے کے ساتھ ہمارے time period پہ کیا فرق بڑتا ہے تو students اسی کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں time period کا formula ہم لوگوں نے drive کیا تھا کہ جو students time period ہے ہمارے پاس equal تھا 2π into square root of m divided by k students اس formula سے ہم لوگ time period find out کر سکتے ہیں اب بتایا کیا گیا ہے students کہ time ہمارا time period کیا ہوگا اگر mass کو double کر دیا جائے تو students اگر mass کو double کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا time period change ہو جائے گا جو نئے والا time period ہے اسے ہم t prime کے ساتھ represent کرتے ہیں باقی چیزیں تو اس میں constant رہیں گی میں اسی طرح سے لکھ لیتا ہوں 2π square root of m prime divided by k کیونکہ یہاں پہ جو چیز change ہونے جارہی ہے وہ mass ہے اور students بتایا بھی گیا ہے mass جو ہے وہ double ہو رہے ہے یعنی جو ہمارا m prime ہے یہ initial mass 2 times ہے تو students اگر m prime کی value کو ہم لوگ یہاں پہ substitute کرتے ہیں تو students ہمارا relation change ہو جائے گا اور وہ اس form میں ہمارے پاس آئے گا t prime is equal to 2 by square root of m اب students اس m کی جگہ پہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 2m divided by k اور students پھر اگر ہم اسے solve کریں تو کچھ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے t prime is equal to 2 pi اور students جو square root of m divided by k اسے الگ لکھ لیتے ہیں اور students پھر اگر اس طرح سے ہم لوگ لکھیں کہ square root of 2 ہم الگ کر لیں اور باقی سارے expression کو الگ کر لکھ لیں 2 pi square root of m divided by k تو اس طرح کا relation بن جاتا ہے اور students دیکھیں جو bracket کے اندر ہمارے پاس لکھا ہو ہے یہ time period تھا mass کو change کرنے سے پہلے ہم لوگ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ changed time period جو ہے square root of 2 اور پھر students کی جو bracket کے اندر لکھی ہے یہ تو ہمارا پہلے والا time period تھا یہ relation ہمارے پاس بن گیا یہ relation ہمیں بتا اگر initial time period ہمارا 10 seconds تھا تو ہم اس کی جگہ value اگر substitute کرتے ہیں تو t prime ہمارے پاس equal آجاتا ہے square root of 2 اور time تھا 10 time period ہمارا change ہو گیا اور یہ آگیا 10 times of square root of 2 تو students یہ دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا correct option ہے وہ option d students اسی سے related ایک اور mc کیوں دیکھتے ہیں by decreasing the mass of the object four times اگر students mass to have four times decrease کر دیا جائے attached to a spring time period will become so students اگر mass کو four times decrease کیا جائے تو اب time period پہ کیا effect ہوگا اس کے لئے بھی ہم اسی طرح سے solve کرتے ہیں ہمیں relation بتا ہے time period t is equal to 2 pi square root of m divided by k students یہ relation ہوتا ہے ہمارے پاس اب اگر ہم time period کے changed by square root of m prime divided by k کہ students یہاں پہ time period change ہو رہا ہے mass کے change ہونے کی وجہ سے اب students بتایا کیا ہے mass is decreased four times تو ہمارا m prime ہے یہ mass جو ہے یہ پہلے والے mass سے چار گنا کم ہے یعنی m divided by four تو students اگر اس value کو ہم substitute کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ relation اس طرح سے آتا ہے کہ t prime is equal to two by square root of students آپ mass m prime کی جگہ ہم لوگ لکھیں گے small m divided by four اور ساتھ میں یہ k اسی طرح سے لکھا رہے گا ہمارے پاس اور students اس کو پھر ہم کچھ اس طرح سے rearrange بھی کر سکتے ہیں two by اور یہ جو ہمارے پاس four لکھا ہوا ہے یہ denominator میں چلا جائے گا اور four times of k بن جائے گا اور students پھر اس کو فردر ہم لوگ solve کرنا چاہیں تو four جب square root سے باہر آئے گا تو یہ two بن جائے گا تو ہم لوگ اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ two by اسی طرح سے لکھا ہوا اور یہ four باہر آ گیا تو one by two بچ گیا اور square root کے اندر students m over k اسی طرح سے لکھا ہوا ہے اور پھر اگر اسے ہم لوگ solve کرتے ہیں تو t prime students ہمارے پاس equal اور square root of m divided by k اسے اس طرح سے لکھ دیتے ہیں تو students bracket کے اندر دیکھیں یہ تو ہمارا time period آ گیا time mass کو change کرنے سے پہلے تو یہ relation ہمیں کیا بتا رہے ہے کہ ہمارا time period جو ہے وہ half ہو چکا ہے پہلے والے time period کے تو students پھر اس کا answer جو ہمارے پاس آئے گا جو چار options دیئے گئے ہیں اس میں سے دیکھیں تو half ہے twice ہے one fourth ہے یا four times ہے students اس کا صحیح answer ہمارے پاس پچے بنے گا half students یہ تھا ہمارا horizontal mass spring system جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ horizontal mass spring system جو ہوتا ہے اس کے اندر simple harmonic motion ہوتی ہے وہ جب oscillate کرتا ہے تو simple harmonic motion کو execute کر رہا ہوتا ہے اور ہم نے اس سے related کچھ terms کو بھی سیکھا اور ان کے expressions کو بھی drive کیا نیکس lecture میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ